پاکستان کے ڈی جی آئیس آئی لٹن جنرل فیض حمید نے اپنی الویدائی ملاقاتوں کا آغاز کر دیا ہے کچھ تصویر آپ کے سامنے اس کے علاوہ بھی ملاقاتیں جاری ہیں جنرل فیض حمید یہاں سے اب کور کمانڈر پشاور کے طور پر جائیں گے اور وہ نوٹیفکیشن کا ترازہ جو پچھلے دو تین مہینے پاکستان کی سیاست پر اور صحافت پر حاوی رہا اپنے حتمی اور آخری نتیجے پر پہنچ جائے گا یہ ڈی جی آئی سائی جو ہے وہ ٹیک آور کر لے گا جنرل فیض حمید پاکستان کی انٹیلیجنس تاریخ میں شاید ہی کوئی ڈی جی آئی سائی ایسا گزرا ہو جو اس تواتر کے ساتھ خبروں میں رہا ہو جس طرح جنرل فیض حمید رہے ہیں بلکہ جب وہ ڈی جی آئی سائی نہیں بھی تھے تب بھی ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدے پر ان کے دستغت کی صورت میں وہ خبروں کے اندر رہے ہیں اب یہاں سے جب وہ پشاور کور کمانڈ کریں گے تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ سینئر جرنیلوں میں شامل ہوں گے جن کو وزیراعظم جو کوئی بھی ہو سکتا ہے پاکستان کا اگلا آرمی چیف منتخب کر سکتا ہے یہ تو بہرحال ہوا پلان لیکن پلان حاصل کرنے کے لیے جو وقت ہے اس دوران بہت کچھ ہونا باقی ہے مثلا حکومت کا بھی پلان یہی ہے کہ اب الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کو پاس کروانے کے بعد اور اوورسیز پاکستانیز کے ووٹس کو ٹیکنیکلی اپنی طرف لانے کے بعد وہ اگلا انتخاب آرام سے جی جائیں گے اور اپنا پلان جو ہے اس کو مکمل طور پر کامیاب بنوائیں گے یہ حکومت کا ایمبیشن ہے لیکن وہاں تک پہنچتے پہنچتے بہت کچھ ہو چکا ہوگا مثلا وہاں تک پہنچتے پہنچتے اگلے انتخابات تک پہنچتے پہنچتے نیا آرمی چیف آ چکا ہوگا اگلے انتخابات تک پہنچتے پاکستان کا چیف چسٹس تبدیل ہو چکا ہوگا ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ تبدیل ہو چکے ہوں گے اگلے انتخابات تک پہنچتے پہنچتے پاکستان کا میڈیا اس قدغن سے آزاد ہو چکا ہوگا جس کے زیر اثر ابھی بھی وہ تنقید ایسے کرتا ہے کہ جیسے بچہ ڈر کے کسی بڑے اور دبنگ شخص کے سامنے اعتراض اٹھاتا ہے اگلے انتخابات ہونے سے پہلے پہلے الیکشن کمیشن کے بہت سارے معاملات تیہ ہو چکے ہوں گے اور جون جون انتخابی نکتہ قریب آئے گا تو تو الیکشن کمیشن کی اہمیت بھی بڑھتی جائے گی ان کی طاقت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اگلے انتخابات سے پہلے نیب جو اس وقت آپ کو ہر طرف دندناتا ہوا پھرتا ہوا نظر آتا ہے اس میں بھی کافی ساری تبدیلیاں آ چکی ہوں گی اگلے انتخابات سے پہلے بہت سارے ہلکے کے سیاستدان ہیں ان کو بھی یہ جانچ ہو چکی ہوگی کہ کس پارٹی کا ٹکٹ انہوں نے لینا ہے اور کس دھڑے کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا ہے اور موجودہ وبال جس کے ویسے لوگوں کی زنگیاں تباہ ہو گئی ہیں اس وبال کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا ہے یا کسی اور متبادل کے ساتھ کھڑا ہونا تو یہ تمام چیزیں ابھی سے لے کر تب ہی تک ہونا باقی ہیں تو جو بھی ایمبیشنز ہیں ان کا فیصلہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز نے یا ان مہروں کی ترتیب نے نہیں کرنا جو اس وقت اپنی اپنی جگہ پر رکھے جا رہے ہیں حکومت کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے تمام کام مکمل کر لیا انہوں نے مقتدر حلکوں کو بھی خوش کر دیا انہوں نے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کے ذریعے اپنے آپ کو ایک سٹریٹیجی کے ایڈوانٹی دلوا دیا انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دلوا کر اپنے ووٹس کے ادر اضافہ بھی کر دیا اور آنے والے دنوں میں جب باوجود معاشی مشکلات کے وہ ڈیولپنٹ فنڈز کی بھرمار کریں گے تو بہت سارے لوگ جو ناراض ہیں ان کے ساتھ مل جائیں گے یہ حکومت کی اپنی کلکلیشن ہے جس طریقے سے بل بھارل پاس کروایا گیا اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ حکومت کتنی ولنربل ہے جس طریقے سے لوگوں کو پارلیمان کے اندر لائے گیا اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ نظام یہ طاقت کا نظام اور صرف حکومت کے میں بات نہیں کر رہا ہے یہ طاقت کا نظام کیا کا پاپڑ بیلتا ہے اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اور پچھلے تین سال میں بدقسمتی سے حدف حاصل کرنے کے بعد خود ہی شرمندہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا لیکن اس مرتبہ بھی یہ کام دھورایا گیا حکومت کے عرقین کو کیسے لائیا گیا حکومت کے اتحادیوں کو کیسے منایا گیا اب تو آپوزیشن والوں نے کھولے آم یہ باتیں کرنے شروع کر دی ہیں ایسا نقبال کا یہ بیان سنی ہے یہ جو فروم جائے ہیں بڑا افسوس ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ اب ہمارے جو ادارے وہ کہیں جان ادار ہو گئے ہیں لیکن یہ جیسے اب اس میں حقیقت کتنی ہے فسانہ کتنا یہ الہدہ بات ہے لیکن یہ پرسپشن بہت گہرا ہے کہ حکومت نے تمام ریاستی حکومتی انتظامی وسائل استعمال کر کے یہ نمبر پورا کیا اور ابھی بھی نمبر جو ہے وہ بہت ہی مشکل والا نمبر ہے یعنی آپوزیشن کے جو غیر حاضر عرقین تھے اگر وہ موجود ہوں اور حکومت کے چھے عرقین جو ہیں اس طرف ہو جائیں تو یہ حکومت سر کے بل گر سکتی ہے وہ نہیں ہو پایا انہوں نے بل اپنا پوش کر دیا صرف الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کا بل ہی پوش نہیں کیا کلبوشن جہادیب جس کا نام لے لے کر دوسروں کو پاکستانیت سے خارج کیا کرتے تھے جس کا نام لے لے کر دوسروں کو تانے دیا کرتے تھے اس کو فری ٹرائل کا حق پی دے دیا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بینلکوامی بہت سارے مسائل ہیں لیکن کلبوشن جہادیب کی اوپر تو ہمیں بڑی بریفنگز دی گئی تھی جی کہ اس شخص کو تو ہم نے ہر حال میں الٹا لٹکانا ہے اور اب کہاں پر آپ بل پاس کروا رہے ہیں کہ اس کو آپ نے انصاف فراہم کرنا ہے بہرحال اس کے علاوہ سٹیٹ بینک کی جو اٹانومی کا بل ہے وہ شوکترین صاحب پہلی آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس طرح آئی ایم ایف نے گردن کی اوپر پون رکھ کر آپ سے تمام باتیں منوائی ہیں سٹیٹ بینک کی اٹانومی اس شخص کے نیچے جو خود بینک قامی اداروں کا نمائندہ ہے اب آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے آپ نے مزید قیمتیں بڑھانی ہیں بجلی کی اور فیول کی ذریعت حکومت خر خود ہی پیسے بناتی ہے وہ بھی آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے آپ نے روپی کو ڈالر کے اگینسٹ مسنوعی انداز سے سٹنٹھن نہیں کرنا یہ بھی آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے اب یہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہے ہیں ایک بہت بڑے ہنگامے کے اندر پاسودہ بلز کے حوالے سے اسی حلے میں انہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کا اور جو ایکسپیٹ کمیونٹی ہے بیلون ملک پاکستانی ان کو ووٹنگ کا رائٹ بھی دے دیا ہے اب حکومت نے یہ کام تو کر دیا لیکن جس سے میں نے پہلے گزارج کی تھی کہ انتخابات الیکٹرونک ووٹنگ نہیں ہونا آنے والے دنوں میں جو جو مہرے اس وقت اپنی جگہ پر رکھے گئے ہیں تاکہ ہم اگلے انتخابات کی تیاری کریں ان میں سے بہت سے مہرے ہٹ چکے ہوں گے تو ابھی تو حکومت خوشیہ منا رہی ہے اور اس کا خیال ہے کہ اس نے بڑا کارنامہ کیا ہے لیکن جو بھی ایمبیشنز ہیں جو بھی پلانز ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں الیکشن کے قریب والے سالوں میں عمومن سروائیو نہیں کرتے تو آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ جو بھی کسی کا ایمبیشن ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں حالات اور تاریخ افراد پر بھاری ہوتے ہیں پاکستان میں ہم نے بارہا دیکھا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ طاقت میں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مفادات سے زیادہ وزن ان کے اپنے مفادات کا ہے ان کے ایمبیشنز پورے ہوں گے حکومت کے ایمبیشنز پورے ہوں گے یا تاریخ کا دھارہ ملک کے حالات کو کسی اور طرف لے جائے گا